حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت کے ساتھیوں کے لئے بھی ایک قسم کی آزمائش ہے اس موقع پر ہمیں ایک بنیادی بات یہی ہے کہ جتنے عمال ہم کیے مدنی ترتیب پہ مزید میں رہ کر وہ سارے عمال ہم کو مکی ترتیب پہ گھر پہ رہ کے کرنا ہوں کیونکہ ہمارے دعوت کا دو ہی ایک زمانہ ہے ایک مدنی کام کا ترتیب ہے ایک مکی جتنا حالات ساف ہوں گے اور حالات ٹھیک ہوں گے اتنا مدنی ترتیب پہ کام ہوگا جتنے حالات سخت ہوں گے پریشانی رکاوٹ جتنا زیادہ اتنا ہمارا کام مکی ترتیب پہ آئے گا مزید سے روکیں گے تو دارے ارقم میں ہم کام کریں گے گھر کے اندر سارے عمال کریں گے اس لئے سب شاتھیوں سے کہنا کہ انشاءاللہ عمال میں سے کوئی عمل چھوڑنے کا نہیں حتیٰ کہ گشت ہی نہیں کریں گے بہار ورنہ اگر ایک ایک آدمی جا کے بھی ایک دوسرے سے ملنے کی گنجائش ہے تو اس میں بھی ہم کو ملاقات رکھنے کی کوشش کرنا ہے پانچ منٹ کیوں نہ ہو اور آخر درجہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے خاندان ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں کتنے گھر والوں کو ہم دعوت ہی نہیں دیا ابھی تک ہم اس کو غنیمت جانگر گھر والوں میں بڑے کو چھوٹوں کو جو کام سے دور ہیں ان کو لے گا قرآن سیکھنا سکھانا حدیث پڑھنا اور ان سے دعوت کی باتیں کرنا مسئلے مسائل سیکھنا سکھانا لمبی لمبی نماز پڑھنا بچوں کو سنتی دعا سکھلانا سنتی طریقے سے تربیت کرنا کتنے سارے کامیں جو بہت زمانے سے کر نہیں سکیں سب ساتھیوں کو بتلاو گھر میں خوب وقت دینے کا اللہ نے موقع دیا اور گھر میں ہی ہم تربیت کا سارا عامال کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اور مایوسی کی کوئی بات نہیں دعایہ عامال کرتے ہوئے جب چلتا ہے تو پھر اللہ اس کے مطابق اچھے حالات لات دیں عامال جو نہیں کرتا وہ مایوس ہو جائے ہمارے ہاں تو عامال ہیں ہر حال میں اس لئے مایوس ہی ہمارے ہاں ہے ہی نہیں انشاءاللہ بس سب ساتھیوں سے کہنا کہ جو عمل دعوت کے ہمیں بتائے گئے ہیں وہ کسی موقع پر بھی بند نہیں ہو سکتا کوئی بند بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس ہر حال میں عمل کرنے کہ شکلیں سیرت میں موجود ہیں اور اس وقت کیا ہے کہ سیرت میں یہ ہے کہ مکی ترتیب پر کام کرنا اور کام کرنے کی وجہ سے ہم مایوس بالکل نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اللہ اس کے بعد فوراں دعائی کے حالات پڑھ دیں یہ بھی حالت جو آیا ہے یہ ہم لوگ کے درجات بلند کرنے کے لئے اور جو کچھ ہم سے کمی خوتا ہی ہوئی ہے اس کے معاف کرنے کے لئے مغفرت کے لئے اللہ یہ حالات لائے اس لئے ایک تو نماز اچھی طرح پڑھنے کا احتمام نوافل کا بھی خوب احتمام ابھی گھر میں رہ کے کتنا وقت دردر ضائع کرنے کے بجائے بات کرنے کے بجائے روز سب کو صلاة التذبیقہ بھی صلاة الحاجت حوابین اشراق چاشتی نماز تاجد کا احتمام یعنی اب تو میاں بیوی مل کر بچے مل کر رات کو گھر کو آباد کر سکتے جیسے حدود صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ میں اپنے گھر کو آباد کرتے یہ اصل بات اور پھر گھر کے اندر قرآن کے حلقے لینا تجوید کے حلقے لینا اور حدیث کا حلقہ لینا چھے سفات کا مزاگرہ تشکیل کرنا یہ تو ہر ساتھی گھر کے اندر گھنٹوں کرے ایک گھنٹہ آدھا دھا گھنٹہ دو دو گھنٹہ لمبا وقت نکالے اور مسئلے مسائل سیکھنا سیکھانا وہ بھی مسئلون دعا یہ بھی اور اسی طریقے سے ہمیں موقع اچھا ہے جو بیمار لوگ ہیں پریشان حالیں ان کا مدد بھی خوب کرنے کا اللہ نے موقع دیا دائیں بائیں لوگ پریشان حالیں رشدار بھی ہیں اگر اللہ نے توفیق دیا تو بھئے ہم صدقات بھی خوب نکالیں ان کا بھی مدد کرنے کی کوشش کریں اور دعوت خوب دیں ایمان عماری سے ہوتا ہے اس کو اس وقت خوب ہم بولنے کی کوشش کریں بیماریوں کے تذکریں نہ کریں جس سے مایوس ہی پیدا ہوتی تو انشاءاللہ اللہ راضی خوش ہو جائیں گے ہمارے ان عمال کے برکا صلی اللہ پوری امت سے مسئلہ ہٹائیں گے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یاد رکھیں سب ساتھی کو بہت بہت سلام کہیں انشاءاللہ السلام علیکم